پاکستان کے دو معروف بیٹسمنوں کے درمیان نوک جوک ہو گئی جیہا بابا رازم اور شاہد خان افریدی کے درمیان لڑائی ہونے کا خدشہ ثابت ہو گیا ہے دوستو شاہد افریدی بابا رازم پر برس پڑے دوستو بابا رازم اور شاہد افریدی پاکستان کے وہ کلاری ہے جس کو سب سے زیادہ عزت اور چاہنے والوں کی نادات سب سے زیادہ ہے ان دونوں کی دوستو بابا رازم کو شاہد افریدی نے ڈانٹ دیا ہے وجہ کچھ یوں ہے کہ کچھ دنوں پہلے بابا رازم نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں گھر پر رہتے رہتے بور ہو گیا ہوں واپس کل کے میدانوں میں جانا چاہتا ہوں اور کرکٹ کلنا چاہتا ہوں جس پر کافی شائعکین نے تو اس بات کو ایسا فوزیٹیو وی پر وی میں لیا لیکن شاہد افریدی کو بابا رازم کی یہ بات بنکل پسند نہیں آئے دوستو شاہد افریدی نے اس کے جواب میں کہا کہ بابا رازم تمہیں شرمانی چاہیے بابا رازم تم اتنے بڑے کلاری ہو قوم کے کپتان ہو ٹیم کے کپتان ہو اس وقت جب غریب بری طرح سے پس رہا ہے غریبوں کا برا حال ہے مریضوں کا برا حال ہے آپ کو اس وقت بھی اپنی کرکٹ کا یاد آ رہی ہے ذرا سا کون قوم کا احساس کرو تو شاہد افریدی کے کچھ یوں تاثرات تھے بابا رازم کے حوالے سے اس ٹویٹ کے حوالے سے دوستو شاہد افریدی یاد رہے آپ کو وہ شاہد افریدی پونڈلیشن میں اس وقت کافی سرگرم ہے ڈیلی وہ پاکستان کے کسی ایک کسی نہ کسی کونے میں ہوتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں دوستو اس وقت شاہد افریدی اسٹیمیٹڈ پچاس سے ساٹھ لاکھ ڈیلی کا خیرات و زکاة کر رہے ہیں دوستو جو کہ اپنے آپ میں ایک بڑا ریکارڈ ہے کسی بھی اتلیٹ کے حوالے سے تو بابا رازم نے اس بات کا جواب کو چیو دیا کہ میں نے اس طرح سے نہیں لیا شاہد افریدی کو میرے بات کافی پسند نہیں آئی شاہد افریدی نے میرے بات کو نیکٹیو میں ملیا جس کی میں بربور مضبط کرتا ہوں دوستو شاہد افریدی اور بابا رازم کی یہ نوک جو کہاں تک جاتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیا کون صحیح ہے کون غلط ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے نیچے بتائیے شاہد افریدی کے لئے لائک کریے ویڈیو کیونکہ وہ قوم کی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اس بیل آئیکن پر بھی کلک کریے تاکہ آپ کو ہرانے والی نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ وقت پر مل سکے میں ملنا چاہوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ ملنا چاہوں گا